خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے زمیں بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پرائے بال کو اپنا سمجھیں حرام کو بھی حلال سمجھیں گناہ کریں اور کمال سمجھیں بتاؤ دنیا میں اب کیا رہا ہے بھائی بھائی کا ہوا ہے رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے ہاتھ باندے کھڑے ہیں سب میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ وہ نماز کس کو پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ مولانا ارشد صاحب کی اناؤنسری اور مولانا صاحب کا قیمتی بیان اور پھر اس بچے کی ناد ناد یہی جلسے کی کامیابی کی زمانت ہے میں سمجھتا ہوں بڑا متصر ہوا کان کے مولانا ہم پھی گئے ماشاءاللہ تو ان کی ذوقیں نظر ہو جائے کچھ کیونکہ بڑا ذوق ان کا اچھا ہے خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشان کیسے کرے کرے عشق کے رازے نہاں کو وہ آیاں کیسے کرے کرے مدہ آقا کی گدائے بے نشان کیسے کرے کرے مشک سے دھوے زبان کو پھر وہ بیان ایسے کرے کرے کشت بید غم عشوے تر کے نازک پے کرے کرے خوش بیانے مہربانے جان جانے دن بھرے نات پرتا ہوں تیری آقا اے من شاہ زمن من نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من من خندہ روح جبی روشن غنجہ دہن شیریں سخن نکہتے ظلف مؤمبر پر فدا مشک ختن یاسمن رشک سمن جان جمن یا جان من عاشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے تُو ہے بحرِ بیکران اور میں ذرا سی آب جو اے سرابہ نور تُو ہے دو جہاں کی آب روح مرحبا سلِ عالی جانے جہانے رنگ بھو قیسریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد روح کفر سوزے دل فروزے خوب روح آہست خو پاک دی دیں پاک بینے خوش ترہدھر خوش ترے اخترِ تابع کہوں یا ایک مہے کامل تجھے میں کہوں کونوں مکا کی جان یا پھر دل تجھے میں سمجھتا ہوں نشانِ جادہ و منزل تجھے دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے نازلینِ مہجبینِ دل کشے یا دل کشے جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانا گئے بادہِ عشق و محبت بھی کے مستانا گئے گئے سابر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانا گئے گئے ناد یہ پڑھتے ہوئے پہ اختیارانا گئے گئے سادہِ آزادہِ مستانا جانا نہیں مستش میں دیرخش میں ترفہ زیبا منظرے اے سرابہ خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز تیرے در کی خاکی ہی شرمہ بنانے کی ہے چیز توڑنا تم تیرے در پر جانو دل سے ہے عزیز بے قرارم عشق بارم سخت زارم اے عزیز دل برد جاہا ورد ہر دم بترز تی گرے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے دل شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی علیہ وآلہ علیہ وصحبہ اجمعین قابل صد احترام علماء اکرام محترم بزرگو دوستو اور عزیز بچوں پیداسر کے پیدار نوجوانوں غیور نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار نامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین فطرت عطا فرمایا اور دین رحمت عطا فرمایا دین اسلام دین فطرت ہے نیچر جو حبوم جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی دیا ہے اور جس چیز سے انسان کو رکنا چاہیے جو چیز انسان کے لیے نقصان دیتی اس سے ہی رکا ہے اور یہ دین دین رحمت ہے کیونکہ انسان کے لیے اس میں نرمی ہے مہربانی ہے بھلائی ہے شفقت ہے بنایت ہے کیونکہ دینے والا رب رحمان ہے جو رحیم بھی ہے اور جو دیا ہے وہ دین رحمت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُوا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينِينَ اور جو لانے والے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں کتنی رحمتیں جمع ہوگئے رب رحمان بھی اور رحیم بھی دینے والے والا رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں اس کی ایک رحمت عام ہے جس سے رحمان کہتے ہیں اور اس کی ایک رحمت خاص ہے جس سے رحیم کہتے ہیں اس کی ایک رحمت عام ہے جس سے رحمان کہتے ہیں اس کی ایک رحمت متام ہے جس سے رحیم کہتے ہیں ایک رحمت اس کی عام ہے وہ اپنوں پرائیوں میں سب پر رحم کرتا ہے وہ رب العالمین ہے وہ اپنوں کو بھی رسک دیتا ہے غیروں کو بھی محروب نہیں کرتا اپنوں میں بھی کرتا ہے مہربانی تو غیروں میں سے بھی بنا دیتا ہے تاٹھا برلا اور اڈانی امبانی رب العالمین ہے وہ رب المسلمین نہیں ہے اس کو رحمان کہتے ہیں کہ اس کی یہ رحمت عام ہے سب پہ اور ایک رحمت جس کی خاص ہے جس سے رحیم کہتے ہیں قیامت کے دن رحم صرف ایمان والے کیا جائے گا خدا کی اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے سو حصوں میں سے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا اور اس پر بھی علماء نے نکتہ لکھ دیا کہ ایک حصہ جو دنیا میں آیا اللہ نے اس کے بھی سو حصے کیے ننانوے حصے اکیلے اپنے محبوب کو دے کر رحمت للعالمین بنا دیا اور پھر پھر ایک حصہ جو تھا اس کو تقسیم کیا یہاں تک کہ شیرنی اپنے بچے پر رحم گاتی ہے تو یہ اسی رحم کی وجہ ساتھ ہے لیکن جب قیامت کے دن آئے گا اللہ کے پاس وہ ننانوے حصے رکھے ہوئے اور ایک حصہ جو دنیا میں تقسیم کیا تھا اس کو بھی اللہ واپس لے لے گا قیامت کے دن یہاں تک کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے وہ پھینک دے گی اب اللہ اپنی اپنی مکمل رحمت کے سو حصوں سے شرف ایمان والوں کو رحم کرے گا اس سے رحم کہتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں اعلان ہوگا توزک میں ڈال دو اس کو فرشتے اس کو توزک کی طرف جب گسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے تو وہ ادھر ادھر مڑ کے بار بار دیکھ رہا ہوگا دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوگا اللہ فرمائیں گے میرے بندے میرا حکم ہے فرشتے جو درشیٹ رہے ہیں میرا حکم ہے اب تو دائیں بائیں کیوں دیکھتا ہے وہ کہے گا میں نے سنا تھا کہ اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سو حصوں سے ایمان والوں پر رحم کریں گے سوچتا ہوں کہیں ان سو رحمتوں کا موہ نے کھل جائے اور میرا بھی کام بن جائے اللہ فرمائیں گے بی بی امید رکھتے ہو کہ کیوں نہیں تجھ سے نہیں رکھو تو کس سے رکھو فرمائیں گے اس کی ہتھکڑیاں کھول دو بیڑیاں کھول دو جنب پہنچا دو اس سے رحمت تام کہتے ہیں تو اگر اللہ رب العالمین ہے اور جو قرآن دیا وہ حدل العالمین اور جو دین لے کر آئی وہ رحمت للعالمین وَمَا رَسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں میجا نفی پہلے لائے مقدم پھر آگے اس بات ہے اور استثناء ہے اور نکرہ ہے علماء جانتے ہیں کہ جب نکرہ نفی کے بعد جب آتا ہے تو اس کے معنی عام ہو جاتے ہیں تو اللہ کے محبوب کی رحمت بھی عام ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بے جائے آپ کی رحمت سے سب کو فائدہ پنچا کہ جبریل میری رحمت سے تجھے کیا فائدہ پنچا کہنے نگا اللہ کے رسول میں آپ سے پہلے ڈرہ ڈرہ رہتا تھا مجھ پہ حیبتاری رہتی تھی لیکن جب آپ آئے تشریف لائے آپ کی تشریف فاوری کی بدولت اللہ نے میری تعلیف کر دی ذی قوة اندہ دل عرش مکین متاعن ثم امین تو مجھے تسلی ہو گئی مجھے اتمنان مل گیا آپ کی رحمت سے ہر ایک کو فائدہ ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محبوباً ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے ساری کہکشاؤں کے لیے سارے انسانوں کے لیے سارے حیوانوں کے لیے سارے جناتوں کے لیے سارے ملائکوں کے لیے سارے جنات کے لیے سارے جماعتات کے لیے ساری مادنیات کے لیے سارے نباتات کے لیے اور سارے طبقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محبوباً ہم نے آپ کو یتیموں کے لیے ضعیفوں کے لیے کمزوروں کے لیے بیواؤں کے لیے بے سہاراؤں کے لیے محنت کشوں کے لیے جاروں کشوں کے لیے مزدوروں کے لیے یہاں تک کے چھونٹیوں اور چڑیوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کی رحمت عام ہے سب کو فائدہ ہوا مشرقین کو فائدہ ہوا مشرقین ابو جہل اور اس کے ساتھی خانِ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگتے ہیں اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے اگر تیرا محبوب سچا ہے اللہم اگر تیرا محبوب سچا ہے تو پھر ہم پہ آسمانوں سے پتھر برسا اب مانگ رہے ہیں اور شرطیں بالکل پائی جاری ہیں کیونکہ قرآن بھی سچا اور خدا کا محبوب بھی سچا اور وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ اگر سچے ہیں تو ہم پہ آسمانوں سے پتھر برسا تو پھر عذاب کیوں نہیں آیا ابو جہل پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی اس کے ساتھیوں پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَمْتَ فِيهِمْ میرے محبوب ان کو عذاب کیسے دوں عذاب تو مانگ رہے ہیں لیکن میرا محبوب ان کے پیچھ میں تو جو مکہ کی گلیوں میں چلتا فردہ نظر آتا ہے اس لیے ان کو عذاب نہیں دیتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فائدہ مشرقین کو ہوا دعا کر رہے ہیں امانے کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ سفاہ کو سونے کا بناتے ہیں اگر سچے ہیں تو پہاڑ کو سونے کا بناتے ہیں اگر یہ پہاڑ سونے کا بن گیا تو مان جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے الہ الاعلیم اگر ایمان لائیں گے جنت میں جائیں گے تیری جنت کوئی چھوٹی تو ہے نہیں تیری رحمت کا کوئی اندازہ تو ہے نہیں یا اللہ سونے بناتے تیرے حکم کی دیر ہوگی یہ سونہ بن جائیں گے پہاڑ بنا دی یہ سونے دعا کر رہے ہیں جبریل آ گیا اللہ کہہ رہے میرے محبوب دعا قبول کر دوں گا پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں گا لیکن ان سے بات تو کرو جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ان سے کہو اگر سونے کا پہاڑ بن گیا پھر میں مانا تو نہیں مانا تو ایسا عذاب دوں گا کہ آج تک ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا پھر یہی پہاڑ تمہارے سر پہ مارو محمد عربی کی رحمت دیکھی یہ دعا بدل دی براہ العالمین سو نہ بنانا ٹال کر دے لیکن اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی بند مت کرنا سبحان اللہ عام رحمت سبحان اللہ مشرقین کے لیے یہ دارنا دعا میں مٹن چل رہی ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ قید میں ڈال دو کوئی کہہ رہے ہیں قتل کر دو کوئی کہہ رہے ہیں ملک بدر کر دو اسی لمحے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہم مغفر لہم فا انہم لا یعنمون اللہ انہیں معاف کر دے انہیں پتا نہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے انہیں پتا نہیں کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے تائی کا یہ سرداروں سے ملے ایک نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرتا جا میرے شہر سے نکل جاؤ دوسرے نے کہا کہ خدا کو اور وہی ملتا ہی نہیں تیسرے نے کہا کہ خانہ کعبہ کو تو دھا دوں گا تجھے نبی نے ہی مانوں گا اللہ کو جنال آیا جبریل اترا ہے ساتھ میں سمندروں کا فریشتہ بھی ہے ہواوں کا فریشتہ بھی ہے پہاڑوں کا فریشتہ بھی ہے بس اجازت دیں یا تو سمندر کو اٹھا کے تائف پہ ڈالیں یا تائف کو اٹھا کے سمندر میں ڈالیں یا پہاڑوں کو ملائیں اور تائف کو پیس ڈالیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں زحمت بن کر نہیں رحمت بن کر آیا اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ان کی نسلوں میں سے مانے گا کوئی نہ کوئی ان کی نسلوں میں سے مانے گا بیدار سر کے بیدار نوجوانو یہ بیدار سر ہے نا بیدار شو بیدار شو اگر اہلِ بیدار اگر تیری اگر تو شریعت سے کرے نا پیار اور قرآن کو بنا لے نا یار تو بیڑے ہو جائے تیرے پار پار یہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن اجازت دے دیتے ہیں فرشتوں کو خدا کی قسم اپنا تخیل ہے کہ بیدار سر میں بھی یہ روشنی نہیں ہوتی ہوتی ہے وہاں تائب سے روشنی اٹھی ہے اور ہند پہنچی ہے یوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراج منیر کی گرنے کیرلا پہنچی ہے کالی کٹ پہنچی ہے اسی کالی کو سفید بنانے کی نہیں ہے لیکن علماء جانتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اسی تائف کے رہنے والے سقفی بہرین عمان کے گورنر حضرت عثمان بن عب العاز نے اپنے بھائی حضرت حکم بن عب العاز کو پمبئی کے ساحل کھانا پھیجا یہاں پر اسلام کی روشنی آئی آئی اور پھر دوسرے بھائی حضرت مغیرہ کو دبل بھیجا یہ دبل کہاں ہیں کراچی کراچی بھیجا محمد بن قاسم سے بہت پہلے سنو یہ محمد بن جو قاسم آئے یہ بھی تائف سے اسی سقیب سے وہ بھی سکل بھی تھے اسی لئے تو اقبال نے کہا ہائے اقبال تیرا تخیل لکھ سلامہ اقبال کے تخیل کہتا ہے خسن عالم سوز الحمراء او تاج مرانہ عرشد صاحب خسن عالم سوز الحمراء او تاج آنکھ از قدوسیاں گیرد خراج این ہما یک لہجہ از اوقات اوست یک تجلی از تجلی آتے اوست اقبال کہتا ہے یہ لال کلے اور تاج محل کا حسن عالم سوز جس کا حسن دیکھ کر فرشتے نوری فرشتے بھی خراج پیش کریں سلامی پیش کریں یہ کہتے ہیں یہ سب ان کے توجہ کی برکت ہے بس انہوں نے جو ایک لمحہ ایک گھڑی ہند پہ توجہ کیا ڈالی بس انہوں نے توجہ کیا ڈالی کہ لال کلے کو خوشنمائی مل گئی اور تاج محل کو رینائی مل گئی اگر اقبال نے اتنا کہا ہے علماء اکرام کچھ اجازت مجھے بھی دیجئے اقبال کہتا ہے کہ انہوں نے توجہ ڈالی اور یوں رینائی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر ہند کی طرف دیکھا قطب منار کو بلندی مل گئی ہمالیہ کی چھوٹیوں کو عروج مل گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شرف خواب میں آ کر جہلی کی مسجد میں قدم رکھتے ہیں جام مسجد کو عظمت مل گئی شرف علم کی خوشبو کی عرض کا اظہار کرتے ہیں دار علوم دیوبند کو رفعت مل گئی اور تنویر مل گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اکبال دیتا ہے عام رحمت سب نے اس کا فائدہ اٹھایا مولانا نے مولانا عبدالحید صاحب نے برموقع اور برجستہ بڑی قیمتی باتیں بتائی عیسائیوں کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وفر سامنا انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا سب کے لئے رحمت بن کر آئے تھے عیسائیوں کا وقت آیا اور عشر کے وقت ہی آیا مسجد نبوی میں ٹھہر آیا کرسل عیسائی مسجد نبوی میں ٹھہر آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حساب سے اپنی پوجہ عبادت کرنا چاہتے ہیں کہاں کریں اگر کوئی غیر مسلم آ جا کے ہم سے پوچھے چلو عیسائی آ کر پوچھ لے مسجد میں کہ ہم ہمارا تو یہ حال ہے کہ مسلمان مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا ہمارا تو یہ حال ہو گیا وہاں پر اجازت دی فرما کہاں فرما مسجد میری مسجد میں کام عیسائی ہیں جب پوجہ کرتے ہیں تو چہرہ مشرق کی طرف کرتے ہیں فرما چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف آپ مسجد میں یعنی یوں پیغام دینا چاہاں کہ محمد عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لئے بھی رحمت بن کر آئے یہودی کا جنادہ دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے کسی نے کہا یہ تو دشمن کا جنادہ ہے جو رات دن اسلام کی دشمنی میں کھلتا رہا کھپتا رہا لگا رہا اس کا جنادہ اٹھے کیا پڑھتا ہے فرمایا ہے تو انسان ہے تو میرا امت ہی کاش کی یہ جناد سے بجات سب کے لئے رحمت بن کر آئے تو ایک رحمت تو عام ہے سب حیوان کے لئے بھی فرمایا اگر حیوان پالتے ہو جانور تو وقت میں پانے کھلایا کر چارہ کھلایا کر ان کے اوپر بوج زیادہ نہ ڈالا کر اگر چارہ نہیں کھلا سکتے پورا پورا تو پھر چھوڑ دو جنگل میں بیچارے بوکھے تو نہ رہی سب کے لئے رحمت بن کر آئے جون ٹی کا حق بتایا اسلام تو کس کا نہیں بتایا ہوگا میں کہا کرتا ہوں اسلام نے تو یوں کہا ہے کہ بلی کو ستانے والے دو دکھ میں چلے گئے بلی کو ستانے والے کہا چلے گئے سوال کرتا ہوں پھر بیوی کو ستانے والے گھر بھائی بلی سے تو حافظ مت مانتی تو چونٹی کا حق بتایا فرمائے اس کے گھر کو مت جلاؤ اس کو مت لکڑ پشات کی دھار میں اس سے غر نکھ سب کے لئے رحمت بد کر آئے بلکہ بے جان چیزوں کے لئے یہ جو پہاڑ احد کہہ میں اس سے محمد کرتا ہوں علماء جانتے ہیں اس طرح حنانہ کا واقعہ حدیثوں میں کس طرح مشہور ہے مسجد نبوی میں شکہ ہوا خجور کا تنہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوہ دیتے تھے تو اس کا سہارہ لیتے تھے بعد صحابہ نے ایک انساری عورت نے مختلف روایت کہا کہ ہم آپ کے لئے ممبر بنا دیتے جب وہ ممبر بنا اور پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ صلی اللہ مستانے کو چھوڑ کے ممبر پہ ممبر کا سارہ لے ممبر پہ آئے گیا اور خطوہ دینا شروع کیا ہے صحابہ کہتے ہی مسجد نبوئی میں زور زور سے رونے کی آواز آئی کوئی نظر تو رونے والا نہیں آرہا ہم لیکن یوں آواز آرہی تھی جیسے پلک پلک کے کوئی پچھا رو رہا ہو اور بعض صحابہ نے کہا یوں آواز آرہی تھی جیسے کسی ہونٹنی کا پچھا گم ہو گیا ہو اور وہ پلک پلک کے چیخ رہی ہو یہ رونے کی آواز آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ وہی تنہ جس سے میں تھوڑا سجدہ ہوا ہوں یہ پرداشت نہیں ہو سکا اس سے وہ رو رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ نے جا کے اس تنے پہ دستیں شفقت رکھا سینے سے لگایا ہمارے یہ آقا تھے جو سوکے ہوئے تنوں کو سینے سے لگایا کرتے تھے مسلمانوں غریبوں کو سینے سے لگایا کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ نے سوکے ہوئے تنے کے اوپر دست شفقت رکھا ہے یہ ان کی اہم سنت ہے کہ تم بھی یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو ہمارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے انتنے گناہ ماف ہو جائیں گے سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم خوش رہتا ہو یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں میرے ساتھ اس طرح اکھٹا ہوگا نبی نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلی آپس ملی ہوئی ہیں اس کی جنت بھی میری جنت سے ٹچ ہو یہ آقا تھے وہ قیدانور مسعود بڑے مغاہیہ شائر ہیں لیکن جب شیرت پر کلم اٹھایا تو کمال کر گیا کہتا ہے محمد کہہ جو پتہ آپ نے چم چم بہت کھائی ہے بگانیر کی بھی کھائی بنگال کے سارے مٹھائیوں کے ٹیسٹ کی ہیں لیکن ذرا ہونٹوں سے ملا کے کہو نا محمد آہ یہ مٹھاس ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے بہتر اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی غیروں کوئیوں سینے سے لگایا احمد مرسل فخر دعالم مظہر اول قلب مجلہ نور معدر کتنا نمائ سجدہ گزارا شعل سینہ جلو فارا صبح بہارا جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم خلق میں سب کے یقصہ حمدم صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا کا رائی آخر دین خدا کا دائی آخر جس کی دعوت حسل تسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئین ای الکاف الہی رحمت جس کی لا متنائی جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون مقام موجود نہ ہوتے اور مشیود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن حق نے کی علم فراہم صلی اللہ علیہ وسلم شرع علم نشرہ وہ سینہ در پہ تجل ریکہ وہ گنجینہ جتنے 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم کی ہر زنجیر کو توڑا ایک خدا سے رشتہ جوڑا شرقی محفل گردی برہم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا تو عید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانتے جس نے بچھائے گانی دی اور پتھر برسائے چھڑکی ان پر پیار کی شبلم صلی اللہ علیہ وسلم ستم کی عبد محمد وہ گنگشتہ قوموں کا حادی جو عالم علم و عمل کا منادی وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادھی محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جوہر اٹھائے خوشی اپنی غیروں کے غم بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے وہ ایمان والوں کے لئے ہے ایک خاص رحمت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ بڑا خاص ہے یہ رسول عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے دنیا والوں کو بتائی نہیں تھا کہ خدا کاریگر کلنا ہے یہ راز تھا دنیا نہیں جانتی خدا کتنا کاریگر ہے دنیا والوں کو نہیں پتا تھا جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کے دنیا میں بھیجا تو یہ راز کھل گیا کہ خدا تو اتنا کاریگر ہے تو اس نے محمد بنا دارا صلی اللہ علیہ وسلم آئے پنجابی کو جوش چڑا گلے لگا حسینوں جمیلوں تا مو موڑ دیتا خدا نو محمد بنا دے کلم توڑ دیتا چاہوازم آشان سبر دارا تصویر تیری نایار کمالات بنا کر دانستہ مصبر نے کلم توڑ دیا بنانا ہی نہیں کاریگر کو ہوں چاہوں تو بنا دوں لیکن جب میرے محبوب کو بنا دیا ہے اب ان سے حسین بنانا ہی نہیں ہے لقد جا آدم رسول پھولو یہ تمہارے پاس جو رسول آیا یہ خاص ہے یہ تم میں سے تو ہے لیکن اقرات ہے تم جیسا نہیں ہے تمہاری جنس یہ جنس بھی عجیب ہے خاص خاص ہے یہ خاص نعمت ہے جب اس نے بیویاں دی تب بھی کہا تم میرا شکر ادا کرو کہ بیویوں کو تمہاری جنس سے دیا اگر کوئی چڑیل بیڑروم میں آ جاتی بھوتن اور جنات رہیاتی بھاگ جاتا تھے زیادہ بادر بھی ہوتا نا تو محبت قائم کونے ہوتی ہی مِنْ اَنْ وَسِكُمْ تمہاری جنس سے دیا کیوں فریشتوں میں سے بھیجتا تو فریشتے فخر کرتے جناتوں میں سے بھیجتا تو جنات فخر کرتے میں نے میرے محبوب کو انسانوں میں بھیجا تاکہ انسانیت کا سر بلد ہو جائے جائے مِنْ اَنْ فَسِكُمْ لیکن مِنْ اَنْ فَسِكُمْ تم جیسے نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جنس میں سے ہو اور جنس جیسے نہ ہو یہ ہوتا ہے بھائی! پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی نیم میں لگ رہا ہے پتھر دیکھتا ہے کون کون آجی ہے کون کون ہاں دیکھتا وہ کون کون تواف کر رہا ہے وہ سنتا بھی ہے کون کون تلویہ پڑ رہا ہے کیمرہ تو حرم میں آپ لگے ہیں یہ تو پہلے سے لگا ہوا کیمرہ ہے جنتی پتھر ہے پتھر میں سے پتھر ہے پتھروں جیسا پتھر نہیں اگر کوئی آجی امرا کرنے والا جاگر اس کو ٹچ کرتا ہے نا کیا خاصیتہ پتھر ہے بینہ لائٹ کے اس کے اندر ایک ہے چیز بتاتا ہو اچھا علماء نے آ کر لکھا ٹچ رہوی کرو ہیڑھو دور سے اشارہ کرو اس پتھر کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے گناہوں کو وہ گیج کر لیتا ہے حضر اصور پتھروں میں سے پتھر ہے پتھروں جیسا پتھر نہیں بھائی پانے تو وہ بھی ہے جو تیرے فریز میں فریز تو نام نہیں لینا چاہیے وہ تری بوتل میں رہے پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بے رہا ہے پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے زمزم پانی میں سے پانی ہے پانی جیسا پانی نہیں حجرِ اسود پتھروں میں سے پتھر ہے پتھروں جیسا پتھر نہیں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سے بشر ہیں بشر جیسے بشر نہیں سبحان اللہ من حنہ سکتے عزیز علیہ مانتوں وہ چیز ان پر گرام گزرتی ہے جو تمہیں تقریب دینے والی ہوتی ہے مسلمانوں پتھروں کو جھاڑ کے سویا کرو چوٹی تمہیں کاتے گی محمدِ عربی کو گوارا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مسواہ کہنا ضروری قرار دیتا مجھے ڈر لگا میری عمت کہیں مسوڑے میں زخمی کر لے یعنی عبادتوں کا پوجھگی اپنی عمت پہ زیادہ میں پڑ جائے مران عبدالحید صاحبی تشریف فرمائے چوتھے دن ترابی پڑھانے نہیں آئے بڑا چھگٹے ہو آٹھ رکھات ہے یہ بھی بتا دیا کرو اہلِ حدیث کتنے دن بڑی ہے ترابی نبی نے کتنے دن بڑا ہی ہے تو کماؤ اہلِ حدیث گیا تو کماؤ بڑھ کے آگیا اہلِ حدیث بیس بار کو ہم پڑھنے ہو بھتر کی نماز بایا وہ بھتر کی نماز بیس کتے سو لائے تو دنے کی بڑھوں انڈیا آلانا تو سعودی عرب میں دس سار رہے کیا آئے ہوں دن آدیس کو اپھر ہو گئے بھجالے آما لیا پھرو منتخب آدیس نے ایک دو تھا رہے گئے کے تھرگے تھرگے اچھا تو یار سعودی تو میں آتا رہا تات باپ جاتا بھی گیا میں بھی گیا عمرہ کرنکو گیا لیکن ایک و نمبر بیس مرتبہ بیتر تو عمرہ کروں گے حدیث کو کے بیرو حدیث میں ہے مانی ستج مارا فلیوکتر جو ستجا کرے بیتر کرے تو سگر کو مری جو بیس بار آجت ہوئے تو اپنے بیس بار پڑھنی پڑھے امام صاحب مولانا رشاہ صاحب تھے میں امام آیا اپنے گام میں بتاؤ باہیڈوں صحیح کہے رہے نانا باہیڈوں حدیث تو ہے صحیح لیکن مطلب اس کو سمجھا نہیں ہو مطلب یہ تھا کہ نبی نے فرمایا جب تم اس دنجا کرو تو تاک عدد دھیلے استعمال کرو انسی کو تو بہرحال جہاں سے کل جلت نہیں چلا جائے کہیں کہیں وہ من انفسکو عزیزن علیہ باہنے تو جو چیز تمہیں تکلیف دینے والی ہے وہ ان کے اوپر گرام رکھتی عبادتوں کا بوجھ بھی برداشت نہیں کیا اپنے عمد میں چوتھے دن ترابی پڑھانے نہیں آئے صحابہ انتظار میں ہیں یہاں تک کہ سہری کا وقت ہو گئے گا دوسرے دن کہا کہ اس لئے نہیں آیا مجھے یہ در لگنے لگا کہیں یہ ترابی میری امت پر فرض نہ ہو جائے گا میری امت کہاں پڑھائے گی فرض نہ ہو جائے گا ہی میری امت پر تمہارے لئے نو چکر کاٹ کے پچاس نمازوں کو بانچ کر آیا میری امت کے اوپر زیادہ بوجھ میں پڑھ جائے گا کسی موقع پر نہیں بھولا میراج انسان کو اگر کسی منتری کو کسی بچے کو آپ عباد سے نماز رہے ہونا دوستوں کو بھول جاتا ہے میراج پہ پوچھیں اور شرک پر وہاں میمان ہیں میرے محبوب بتائیے فرمایا ہی میراج مجھے آپ نے عطا کیا میری امت ہوگی میراج رات سبحان اللہ میراج یہ میراج تو میں نے کسی پیغمبر کو نہیں دی لیکن آپ میمان ہیں اگر مانگتے ہیں نماز لے جاؤ تیری امت کی میراج رواز ہے یہ حدیث تو نہیں ہے جانتے ہیں صلاة و میراج ممرین کوئی حدیث نہیں عربی جملہ ہے مشہور اتنا ہو گیا ہے بات صحیح ہے مفہوم کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے یہ روائے ایسا ہے اتحییاتو للہ ایس سپیس کر رہے ہیں بات ہیں اتحییاتو للہ والسلوات والطیبات کہ میری جانی دینی کونی ساری عبادتیں آپ کے لیے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ نے بھی کہا سلام علیکہ یا ایوہ نبی میرا بھی سلام ہوئے نبی تجھے کہا میری امت سلام میری امت کے اوپر بھی ہوگی ہو تیری امت میں میں نہیں پڑھوں گا میں سب سے بڑا رب العالمین ہوں اور تم سے بھی نہیں پڑھواؤں گا تم سارے انبیاء کے سردار ہو تارے امولان عبدالحید فرمارے دین ہمارے آنکھاں کو دیکھا ہو دیکھنا ہو تو مجسمِ اقصہ میں دیکھونا کہ سارے نبی مقتدی نظر آئے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام اور مقتدان نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں ہم غلط فہمی میں نہیں رہے بے لاورا ہے جماعتہ نبیل کونمان ہے کون کہتے ہیں بھائی اترنے نبیل کونمان ہے بھئی خدا خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے وہ رب ذل جلال ہے یہ آمینہ کے لال ہے وہ رب دو جہاں ہیں وہ یہ شاہ عرب کے شاہ عرب ہیں اس کی حدرت ہے اس کی مخلوق ہے ان کی امت ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت العالمین ہے ان کی خدای ہے ان کی مصطفیٰ ہے سنو جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مٹھے محمد احمیل کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر مِنْ عَنْفَسِ قُلْدِكُمْ تم جیسے نہیں ہیں عزیزن عَلِهِ مَا عَلِلْتُمْ حَرِيْسُنْ عَلِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ عبادتوں کا بوجھ بھی نہیں ڈالا عبادتوں کا بوجھ بھی نہیں ڈالا آپ ادھر یہ دیان رکھیں میں تقریباً دشمنٹ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں بہت جلدی آپ کا دوکھ دیلہ پڑھنے لگا مِنْ عَنْفَسِ قُلْدِكُمْ تمہاری جل سے ہیں تم جیسے نہیں ہیں پسینہ تم ہی بھی آتا ہے پسینہ ان کو بھی آتا تھا پسینہ ان کو کیوں آیا اس لیے کہ مِنْ عَنْفَسِ قُلْدِكُمْ تم میں سے ہیں جیسے تمہیں پسینہ آتا ہے انہی بھی پسینہ آتا ہے لیکن تم جیسے نہیں ہیں تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے عمر سلیم سے عورتیں کہتی تھی عمر سلیم بتانا یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے ذرا اگریسوں پتا ہمیں بھی بتا کہ یہ لاتی کہاں سے ہے تاکہ ہم بھی اپنی دلہنیاں کو لگائیں فرمانے لگی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے مولانا شاقم رضا مصطفی بھائی بھائی بھرہی عالم ہے لیکن ایک بات بہت اچھی انہوں نے کہی کہاں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رہنے فرما گئے کئی عرصہ ہو گیا لیکن ماحول کی تازگی بتا رہی ہے کہ گویا گل ہی کوئی گزرتے گیا حضرت جادر فرماتے ہیں جب ہم کسی گلی سے گزرتے تھے اور ہم سے بہت ساتوں پہلے بہت ساتوں پہلے ہمارے آقا کا گزر بھی اگر اسی گلی سے ہو چکا ہوا تھا تو گلی کی مہت بتا دیتی تھی کہ یہاں سے ہمارے آقا کا گزر ہوا ہے گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے کہ فولوں سے ابھی تک تیری خوشب نہیں جاتی اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین دیا بات سمجھ رہا ہوں توجہ رکھیں عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو مہیں سمارتی ہی نبی کو خدا خود سمارتا ہے وہاں کو دیکھا ہوئے ہیں آپ نے اسکول بھیجنے سے پہلے پاودر چھڑکتی ہے کاروں دھوڑوں جائے اور سرما لگاتی ہے مانگ نکالتی ہے لیکن کہتی ہے بچوں کو عطا اللہ شاہ بخاری کا تخیب دیکھیں کہ بچوں کو مہیں سمارتی ہیں نبی کو خدا خود سمارتا ہے کہ نبی اگر بالوں میں تنگی نہ دی کریں تو مانگ اپنے آپ نکالاتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آنکھوں میں شرما نبی ڈالے تب بھی آنکھیں شرمگی نظر آتا ہے اور وجود پہ خوشبو نبی لگائے خوشبو پسند تو تھی لیکن اب بتائی نہ کوئی مجھے روایت ہے کہ فلان دکان سے خوشبو خرید رہے تھے نہیں خوشبویں پیکھ مانگا کرتی تھی محمد عربی کے پسینے سے مہک لینے دنیا میں چمک جائے خوشبو پسند تھی وجود سے خوشبو آیا کرتی تھی یہ تو عطا اللہ شاہ بخاری کا تخیل ہے کہتے ہیں حدیثوں میں جب صرفوں کی تاریخ پڑتا ہوں تو دل گواہی دیتا ہے کہ کنگی بھی خدا خود کرتا ہوگا عطا اللہ شاہ کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے انہوں نے تو حالانکہ دیکھا ہی نہیں اگر دیکھا تو خواب میں دیکھا ہوگا لیکن ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے ٹکٹ کی باندھ کے دیکھا آو ابو بکر ذرا دونہ خبر وہ کیسے تھے پیغمبر کہنے لگے میرے آقا کے چہرہ چودوی کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریخی آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی میں نے کہا عمر ذرا دونہ خبر وہ کیسے تھے سید البشر کہنے لگے میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو کمر لیلت البدر ہوتے جو دونہ چاند ہوتے میں نے کہا عثمان بتاؤ نہ ان کی شان جو نبی ہی آخر الزمان عثمان نے کہا میرے آقا حسن کا ایسا کرینہ تھے جب جو ہے جمال کا ایسا جو ہے آئینہ تھے اور لطافت کا ایسا شیشہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی تھا میں نے کہا علی حیدر ذرا دونہ خبر وہ کیسے تھے آپ کے سسر کہنے لگے کہتے ہیں چہرہ یوں دل ملاتا تھا جیسے چودمی کا جاند چمک رہا ہو ہم نے نہ ان سے پہلے کوئی ایسا حسین سنا نہ دنیا ایسا حسین بعد میں دیکھ پائی پائی اقبال بولا اللہ ماہ اقبال رکھ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری پسوے خیال میں نہ دکان آئینہ ساد میں کہ خود خدا کی دکان میں بھی ایسا دوسرا آئینہ آئینہ ہماری مجلس میں ایسا آئینہ کوئی کہاں سے ٹھوٹ لائے گا ایسا حسین آئینہ اب خدا کی دکان میں بھی نہیں ہے یہ اللہ ماہ اقبال کا کہنا ہے اللہ نے ایسا دیا ہے دیکھنے والے بتاتے ہیں ابو حریرہ بتاؤنا آپ تو شاگردیں خاص رہے ہیں بتاؤنا وہ استاد کیسے تھے برمانے لگے کہاں شمس و تجریفی وچھی میرے استاد کے چہرے میں مجھے چمکتے ہوئے اور چلتے ہوئے آفتاب اور مہتاب چاند اور سورج لدراتے راتے ہیں میں نے کہاں انس تم تو خادے میں خاص رہے دس سال قرب قرب تم نے اٹھایا ہے اور خدمت کی ہے بتاؤنا کہ وہ آقا کیسے تھے انس کہنے لگے کیا بتاؤں جب بھی میں نے مصافہ کیا ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور ہمبر سے زیادہ معدر ہوا کرتی تھی وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے یہ انسان کی مجبوری ہے جب حسن کو بڑھاتا ہے تو چاند تک لے جاتا ہے باہ صحابہ نے تمثیل دیم تلوار سے چاند سے ورنہ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیح دینا کوئی انصاف ہے چاند میں پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہان نہ ہو کہ کہا تو من القمر وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے تو برا بن عظم نے کہا یوں نہ کہو یہ وہ چاند کا ٹکڑا تھے یوں کہو نہ ہو ما رائینا شیعن قطو احسنو من ہو ماہ کامل کہو نہ کہ ان سے بڑھ کے حسین ہماری آنکھوں میں دیکھا ہی نہیں جابر بن سمرہ برمایا کرتے تھے فہوہ اندی احسنو من القمر وہ میرے نزدیک تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھے کیونکہ میں تجزیہ کر چکا ہوں ایک مرتبہ میرے آقا مشید نبوی کے آنگن میں شرخ کرنوں میں سراج منی شرخ داری داری جاتا اور آسمان کے دامن میں چاند چمک رہا تھا پلٹ پلٹ کے دونوں کو دیکھا لیکن کہتا ہے جب میں چاند کو دیکھنے کے بعد میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میں چاند کو دیکھتا تو آقا کے چہرے کے مقابلے میں مجھے چاند بھیکا بھیکا نظر آتا جابر بن سمرہ کے دینے وہ چاند سے زیادہ حسین تھے کسی کی آنگ میں جا دے تیری زبان میں ابھی تو بیٹھیں دیو مجلس سنا میمونہ بنت کردہ مردم شابیہ ہے فرماتی ہی میرے مزال میں حیاء تھا میں نے چہرہ نہیں دیکھا نبی کا حیاء کی وجہ سے نظریں نہیں لیتی تھی میری نگاہ محمد عربی کے پاؤں کی انگلی پہ پڑی تو میں نے کہا دنیا والوں جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا سراکہ بن مالک کہتے ہدرت کے سفر میں تاکم کیا پیچھا کیا پڑلیوں پہ میری نگاہ پڑی پڑلیاں چمکتی ہوئی یوں نظر آئی جیسے خجور کی تعدہ شاخن اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین دیا تیوائے تھے تو بہت سارے ہیں بہت ساری سمیٹتا ہوں محسن نقوی کی زبان میں کہتا ہوں محسن نقوی کے اشار ہیں فتوہ لاغو نہیں ہوتا کیونکہ یہ تمثیل ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورک ورک آرز ہیں کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں گیسو ہیں کہ واللیل کے بکرے ہوئے سائے عبرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمی عوج سریا لب سورت یاقود شعوں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خدوخال کا معیان بازو ہیں کہ توحید کی عزمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمز دل حسنی کا خزینہ پلکے ہیں کہ الفاظ رخ لوحوں کلم ہیں باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتے ہوئی کلیا لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے امتے ہو دریا ترات ہے کہ اسرارے جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے یا خود کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمنتہ تابو لبے دندانے پیمبر حرف بسانہ خانی و خامہ بسریرے یہ موجت تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ اکس مطانت ہے کہ ٹھیرا ہوا موسم یہ شگر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجھم یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیم کی اوراق یہ خد یہ خد و خال روخ مصحف و انجین یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے محابد یہ نقش قدم بوسا ہوا ہے رفرف و جبریل یہ رفات دستار ہے یہ عوج تخیل یہ بند کباہ ہے کہ شگفت گل ناہیل یہ سائے دامہ ہے کہ فیلا ہوا بادن یہ صبح گریبہ ہے کہ خمیادِ خرشید یہ دوش پر چادر ہے کہ باکشش کی گھٹا ہے یہ مہرِ نبوت ہے کہ نقش دلِ مہتاب رخشار کی زوہ ہے کہ نمو صبح عزل کی آنکھوں کی ملاہت ہے کہ روحِ شبِ کمخاب ہر نقشِ بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزینِ شب و روز کے تمثیلِ محسال ملبوسِ کوہنیوں شگن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے روحِ ہستی کے خط و خال اور رنگِ سلیمان تیری نالت کا خاکا اے اجازِ مسیحہ تیری بکری ہوئی خوشبو اسرے یدِ بیضا تیری تحلیز کی خیرات کونین کی سچ دھچ تیری آرائشِ گیسو سرچس میں گوثر تیرے سینے کا پسینہ سایہ تیری دیوار کا نیعارِ عرم ہے ذرے تیری گنیوں کے مہو انجمِ افلاق سورت تیرے رہوار کا ایک نقشِ قدم ہے دنیا کے سلاتین تیرے جارو کشوں میں عالم کے شکندر تیری چوکھٹ کے بکھاری گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری دھرتی کے زبل عدل تیرے حاشیہ پردار فردوس کی بھوریں تیری بیٹی کی کلیزیں بوسر ہو گلستانِ عرم ہو کے وہ طوبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکری ہوئی چیزیں زائے ہو تو ہر بر کے گلے تر تیری خشبو غائب ہو تو دنیا کو سراپر نہیں ملتا وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا احساس کے شولوں میں بگلتا ہوا سورج انفاظ کی شبرم میں ٹھٹرتی ہوئی خشبو الہام کی بارش میں یہ بھیگے ہوئے الفاظ انداز نگارش میں یہ حسن رمی آہو ہر شہر کی رونک تیرے رستے کی جبی دھول ہر بند کی اداسی تیری آہت کی دھگن ہے جنگل کی فضا تیری مطانت کی علامت بستی کی بھابند تیرے تبسم کی کرن ہے میدہ تیرے پوزر کی حکومت کے مضافات کوسار تیرے کمبر و سلمہ کے بسیرے سہرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح گلزار تیرے میسم مقداد کے دیرے کہنے کو تُو ملبو سے بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلق پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے چکڑے تیری چھولی میں گرے ہیں کہنے کو تُو امی تھا لقب دہر میں تیرا لیکن تُو معارف کا گلستہ نظر آیا کہنے کو تُو بستر بھی میسر نہ تھا کچھ کو لیکن تیری تحلیس پر اترے ہیں ستارے امبوہِ ملائک نے ہمیسر تیری خاطر بلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سوارے کہنے کو تُو امی تھا لقب دہر میں تیرا لیکن تُو معارف کا گلستہ نظر آیا کہنے کو تُو فارقوں پہ بھی گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا تُو نے ہی سکھائی ہے تمیزِ من و یزدان انسان کی گردن پہ صدا پار ہے تیرا چھٹھی صدی عزوی میں جس وقت تشریف لارہے تیرا ساری انسانیت پہ احسان کیا ہے مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا نو جوانو مسئلہ ساری انسانیت کا تھا چھٹھی صدی عزوی میں جس وقت تشریف لارہے تھے کیا دنیا کا نقشہ اٹھاؤ تاریخ اٹھاؤ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گار رہا تھا صرف یہ مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں دفنانے جا رہے تھے مٹی میں دفنانے جا رہے تھے سب دوندھ کے کنارے کرے تھے فرمایا جس وقت میں تشریف لائیا نا سارے انسان دوزق میں چھلانگ لگانے کو قدم اٹھا چکے تھے انتے مو دوزق میں جا پڑتے میں نے آکن کو کمر سے پکڑ پکڑ کے بچا لیا کتنی خوبصورت مثال دی حدیث میں فرمایا میری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی تو چھوٹے چھوٹے پروانے جانو رہا کہ اس میں مرنے گرتے ہیں مرتے ہیں وہ بچانا چاہتا ہے وہ پھر بھی گرتے مرتے ہیں میرا بھی یہی حال تھا جب میں آیا تو سارے انسان دوزق کی آگ میں کودھنے والے تھے میں نے آکر انسانوں کا ہاتھ تھاما انسانوں کے ہاتھ میں توحید کا جام دے کر انکر سر بلد کر دیا مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا بے شک وہ جاہل انپڑ تھے خمیاں بھی تھی خوبیاں بھی تھی عمر بنہ ہند بھی آیا جس نے پڑھی عورت کو زندہ آگ میں ڈالا سات دن پوکے انسان کو زندہ آگ میں ڈالا بنی تمیم والوں نے اس کے بھائی کو پہلے مار دیا تھا اس نے قسم کھائی تھی کہ بنی تمیم کے سو آدمی ماروں گا گاؤں پہ یقائق حملہ کیا سب بھاگ گئے کوئی اس کے ہاتھ نہیں آئے تھا بڑھی عورت تھی جس سے نظر نہیں آرہا تھا کیا عورت پتہ نہیں تھا سنائی نہیں دیتا تھا لیکن کیا کیا عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا تو کیا کیا اس عرب کے بڑینے نے کیا کیا اس پتیل نے اس بڑھی عورت کو پکڑا کر زندہ آگ میں ڈال دیا ایک مسافر گزر رہا تھا اس نے دور سے دیکھا کہ آگ سلک رہی ہے سوچا کچھ کھانے کو ملے گا کچھ پک رہا ہوگا قتم اٹھاتے اٹھاتے قریب آیا ہمارے بن ہن نے پوچھا کون ہو مسافر ہوں سات دن کا بھوکا انسان ہوں سات دن کا بھوکا انسان ہوں آگ دیکھ کے آیا ہوں شاید کچھ بن رہا ہوگا کیا کیا بڑھتے ہیں نا عرب میں مہمان نوازی مشہور تھی کیا کیا اس وڑے رہے نے اس سات دن کے بھوکے انسان کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا یہ عرب کے حالات تو تھے آئے کسی نے کہا یہ فرکس کی تربیت ہوئی یہ تو انسانوں کو آگ کے سونے میں ڈالنے والے تھے یہ کس نے تربیت کر دی ان کی کہ مہمان کو کھلانے کے لیے گھر کا دیا بھی بجا دیا بی بی سے کہہ دیا کھانا تھوڑا ہے میں ساتھ میں تو بیٹھ جاؤں گا تو ٹھیک کرنے کے بانے بجا دی رہا یہ وہی لوگ تھے جو انسانوں کو زندہ آگ میں ڈالتے تھے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ پھر یہ گھر کے دیئے بھی بجا دیتے ہیں مہمان کی خاتے باتیں لیکن مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں رومن اور یونان آج امریکہ کا ڈکہ ہے دماغوں میں ہے ہاں کچھ نے ٹاپو ہے ڈانی ہے وہ کچھ نے لیکن دماغوں میں بڑا ہے اس کا شور ایسے ہی رومن اور یونان کا شور شرابہ تھا ان کی تحزیب اور صحافت کے ٹنکے بجھتے تھے لوگ آج ہی مزالیں دیتے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لارے کیا حل تھا ان ترقی یافتہ قوموں کا سیافی کا کھیل گیم ان کا اٹراشتی گیم تھا سیافی آج بھی باہر جاتا ہے کہ ان دنیا میں کسی پگڑے ہوئے سانڈ کے آگے انسان کو ڈالتے تھے مولانا علیم یا ندوی نے لکھا ہے کہ جو ہے اس زمانے میں دیکھنے والے اسی ہزار درشک ہوتے تھے اسی ہزار درشک ہوتے تھے اسی ہزار درشک ہوتے 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 ہیں اس زمانے کی طرف کی آفتہ قومیں اسی ہزار کیا دیکھنے آئے ہیں کہ پگڑے ہوئے سانڈ کے آگے انسان کو ڈالا جا رہا ہے وہ تالیاں کب بجاتے تھے اسی ہزار درشک تالی کب بجاتے تھے ان کا گیم بن کب جاتا تھا محس و رمانچ کب ہوتا تھا ہمارا نوجوان اگر اسٹیڈیم میں بیٹھا ہو تالی کب بجاتا ہے جب کسی سیپانڈی کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے تو ہمارا نوجوان تالی بجاتا ہے اس وقت کے ثقافت اور تمکت ان کے تھنی ترقی آفتہ تالی کب بجاتے تھے جب انسان سانڈیہ یا پانڈیہ وہاں سانڈیہ سانڈیہ کے سنگوں سے انسان خیل ہو کر جاں کلی کے عالم میں آخری جب سسکیا لینے لگا تو ان کو مزہ آتا تھا اور تالی بجاتے یہ حال تھا ہائے ہندو شاعر ہے لیکن کیا نقشہ کچھا جگنہ تھا کہتا ہے یہی وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہزیب کی دنیا آج نوع زمین پر وہی تھا تخریق کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا بیرانہ افلاتوں کی خرد و سکرات کی دانشتی افسانہ غرض دنیا میں چاروں سمتن دیرا ہی اندیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر تفاتن سلاب نور آیا جہانِ کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نظیر آیا شہن شاہیر جس کے قدم جو میں وہ فقیر آیا مبارک و زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا یہ اشار ہندو کے ہیں جگرنات آزاد کے ہیں کیا نقشہ کھیجا اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے اب مبتی صاحب نے اشارہ کیا تھا بلکہ اگر امید کی تھی کہ کچھ اس طرح کی بات ہوگی بس ایک دو منٹ میں انشاءاللہ نوجوانوں ہمارے اپنے سی موضوع کے تحت لے لیتا ہوں اس کو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں سب کے لیے رحمت بن کر آئے وہ ماؤں کے لیے بہنوں کے لیے بیٹھیوں کے لیے بیویوں کے لیے بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے مزدوروں کے لیے اس دھرتی پر کس نے اعلان کیا پتا ہے کیا حل تھا دنیا مزدور سے لیبر سے کام لے کو چھوڑ دیتا پیسا کون اس کو حق نہیں تھا مزدوری مانگنے کا اس دھرتی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لوگوں مزدور کا پسینہ چھوکنے سے پہلے پہلے اس کا پیمنٹ کرتا جب بہت سارے شہروں پر چورائیوں پر یہ بات کہی ہے اسلام کے اوپر اشکال کرنے والوں وہ چینلوں پر پکواس کرنے والوں مجھے وہ دھرم تو دکھاؤ جس دھرم میں کسی عورت کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہو یہ اسلام ہے جس نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کے کوئی مقام نہیں تھا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا اللہ کی جو بات کی جو دوسری بیویاں ہوا کرتی تھی قتل ہوئے ان کے کئی بات لڑائیاں ہوئی اس کو میں لوں گا باب مر گیا اس کو میں لوں گا یہ چھگڑے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام دیا ماں کو پہائی اپنی بہن کو سجا کے چوراہے پر بیچ رہا تھا کہتا تھا کوئی بہنوئی بنے میں پسند نہیں کرتا لے جاؤ اس کو خریدار نہیں ملتا تو فری میں ہاتھ تھما دیتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکران کیا کہ اللہ نے کسی کو دو بیٹیاں دو بہنیں نہیں تین بیٹیاں تین بہنیں دی ہوں تعلیم و تربیت کا انتظام کرو نکاح کر دو یعنی جینے کا حق دے دو ایسے ماں باپ پر ایسے بھائیوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے سب کے لئے رحمت بن کے آئے سب کے لئے رحمت بن کے آئے مجدور کے لئے بھی سب کے لئے تونوں جوانوں آت کے لئے بھی رحمت بن کے آئے سب قریبوں کے لئے مالداروں کے لئے بھی رحمت بن کے آئے کوئی اسپیسل بیٹھا ہوگا انہاراض نہ ہو جائے یہ سادین فطرت ہے فرمایا میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ نرم نرم گردوں پر بیٹھ کے جکر کریں گے ہنستے ہوئے جنت میں جلے جائیں گے مالداروں تمہارے لئے بھی میرے آقا رحمت بن کے آئے نو جوانوں تمہارے لئے رحمت بن کے آئے فرمایا سکون چاہتے ہو نا مسئلہ یہی ہے نو جوانوں مل صاحب تابیس بنا کے دیں چین کو نہیں ملے لیں اور چین تو تیرے گڑھیں ملے ٹکری ہے سننے کی اوہ تو مل صاحب سانس پر آئی ہے نے پر ہوں گا جس گرالی سانس کارتے کی سانس کارتے کی تو یہ ہے نو جوانوں عجیب کلچہ کی طرف تم چلے گئے ہو جو ذکر ہوا ہے ان کو ہی اپنا ایڈیل بنایں ان سے بڑھ کے اللہ نے حسین بنایا نہیں ان سے بڑھ کے کوئی رول موڈل ہمارا ہو سکتا نہیں ان سے بڑھ کے ہمارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا نہیں ان سے بہتر کوئی ہمیں زندگی دے سکتا نہیں ان کو ہی اپنا ایڈیل بنائیں ان کی سنتوں کی نقل کرنے پر فخر سمجھیں دنیا کچھ بھی کہیں عاشم عملہ پہ لو بھسے ہیں لیکن اس نے ڈاڑی نہیں گٹھا کس نے کہا کہ آپ سارے صاحب صحاب ہیں امپائر بھی دیکھنے والے بھی بولر بھی آپ اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی ساری شرم محسوس نہیں ہوتی کیونکہ شرم نہیں فخر ہوتا ہے کہ عملہ ہمارے انڈیا کا ہے شورت کا وہ افریقہ میں جو کھل رہا ہے کہ وہ فخر ہوتا ہے کہ عملہ تو چاہے گھنے گار ہے لیکن اس ماحول میں کم سے کم ایک سنت لے کے تو کھڑا ہے فخر نہیں علماء سے جڑا ہوا ہے کھلاری تو آپ بھی ہیں چھکاتے تھے چھے چھے مارنے بھی آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھلاری ہو کر بھی علماء سے جڑے ہوئے ہوئے لو دونوں جوانوں یہ ہماری تحریک ہے نا یہ دعوت اور تبلیغ والی والی اس کو بھی نورمہ ہوت سنبھا ہلکے میں مدنیا کریا یہ وہی تحریک ہے جس نے افریقہ اور انگلیڈ میں ہلچر مچا دیں یہ وہی تحریک ہے جس نے افریقہ کے جنگلوں میں مدارش کا جال بچھا دیا مقاطب کا جال بچھا دیا برطانیہ والے کہنے لگے اگر اسی طرح یہ محنت کرتے رہے تو کچھ سالوں کے بعد یہ اسلامی کنٹری نہیں ہو جائے تو وہ قومیں ہیں جو بزنس میں بھی آگئے ہیں جیسے گزرات کے مسلمان ہیں بزنس میں بھی ہیں وہ لیکن وہ اس تحریک میں بہت پہلے جڑ گئے آج ان کی مسجدیں نمازیوں سے بری ہوئی نظر آتی ہیں تو راجستانی جس طرح یہ بھی مشہور ہے نا کہ پتھان کا بچھا آپ جاں کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا یہ مشہور ہو گیا دنیا میں حالانکہ بے نمازی ان میں بھی ہیں لیکن انہوں نے ہر جگہ پڑھ کے دکھائی ہے کھیل کا میدان ہو رہاں میچ ہو رہاں پتھان نماز پڑھ رہاں پڑھ رہاں ائرپورٹ پہ کھڑا پتھان نماز پڑھ رہاں پڑھ رہاں ریلوے اسٹیشن ہے پتھان نماز پڑھ رہاں پڑھ رہاں جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا یہ کب مشہور ہوگا مسلمان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا آج کے جلسے میں یہی عظم لے کے اٹھو کہ آج کی شام سے لے کے انشاءاللہ زندگی کی شام تک نماز نہیں چھوڑے گا گاڑی میں رکھو مسلمہ بوتر پانے کے آسان ہے پوری دھرتی تمہارے لیے مسلمان پوری دھرتی نماز پڑھو قرآن سے تعلق رکھو دیکھو ایک مسلمان ایسے کامیاب نہیں ہوگا کیا اچھے انگلیس بول لیں گے انجینر سوکچئر بن جائیں گے دوکٹر انجینر بن جائیں گے نہیں نہیں آپ کو کامیاب ہونا ہے انگلیس کی مہارت کے ساتھ دوکٹری کے ساتھ انجینرنگ کے ساتھ آپ کا ربط مسجد سے ضروری ہے آپ کا ربط قرآن سے ضروری ہے ورن اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم ضلیل و خار ہوئے قرآن چھوڑ کر حالانکہ برطانیہ میں پڑھا وہ لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کہ مسلمان اس لئے بھیک ورڈ ہے کہاں نیتہ کم ہے ایمبلے گنیاں کرنے انگلیس گنیاں ہے اقبال نے یہ بات نہیں کہی اقبال نے کہا مسلمان اس لئے ضلیل و خار ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اب ٹوٹ چکا ہے رسمن کھولتے تو اتاتے ہوں انتقال وہ مل صاحب نے بلا کے لاؤں تو قرآن آلی پیکٹی بھی ساکھے لائیو ڈاب رہنا بھی لائیو اب یہ کیسے موقع پہ قرآن یاد کیا کرتے ہیں قرآن زندوں کے لئے زندہ کتاب ہے مردوں کے لئے مردہ کتاب نہیں اقبال سے پوچھو میری مرمانہ تُو نمیدانی کے آئینِ تُو جیست تُو نہیں جانتا کہ تیرا قانون کہتا رہاں نوجوانوں سکون چاہیے نا سکون چاہیے نا تو سکون بھی تمہارے لئے قرآن ہے نوجوانوں سکون اگر چاہتے ہو تو گناہوں سے بچ جاؤ یہ بیچنی کے یہی اسواب ہیں مل صاحب کابیش پناہ پناہ جی اٹھے جی اٹھے جی اٹھے نیسے بجے یہی ہے کوئی ہے کوئی گناہ ہو رہا ہے اسے بیچنی کی بجے گناہ ہوتی ہے مولانا تھانوی نے مثال سے سمجھایا ہے کوئی مجھلی ہو جائے جہاں دیر مٹھی مٹھی لگ گئے ہیں گناہ کا یہی حال ہے تھوڑی دیر مٹھو مٹھو لگ گئے ہیں لیکن بری چمڑی اُدھڑ جاوا ہے پھر پیچے نہیں بڑھ جاوا ہے نید کو نیاوہ کھولی کھولی یہ گناہ ہر گناہ کا حال ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو گناہ چھوڑے گا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ سے درتے ہوا گناہ چھوڑ دیں اللہ فرماتے ہیں ہر پریشانی سے نکال دوں گا ہر تنگی سے نکال دوں گا ہر ٹینشن سے نکال دوں گا حدیث میں وَمِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَرَجَا بھی ہے مَاللَّذِيمَ الْإِسْتَقِ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ خِيقٍ مَخْرَجَا وَمِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَرَجَا وَرَضَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَایَا تَسِقِ اور روزی روٹی کا بھی بتا دیا گناہوں سے بچ جاؤ روزی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اور کہ جائے سکول بھول روزی ٹینشن ختم ٹینشن ختم تو یہ گناہوں سے بچنا پڑے گا گناہوں کی نحوست ہے ٹینشنیاں ٹینشن کو شکار روز ٹینشن کو شکار روز گناہ چھوٹے گو نہیں ایسی چالو کرتی سیسا سارا کھلا ہے کپنی نہ گاڑی ٹھوکا ہے یا کسی گاڑی میرے ماں ٹھے لگاتی میں تو ایسی چالو کروں چلی گو نہیں ہوئی ارے بھائیاں شیسا تو بندگر تو ہمارا یہ ہے سجدوں کی ایسی چالو رکو کی ایسی چالو تلاوت والی ایسی چالو شکر و آسکار کی ایسی چالو لیکن گناہ کے سارے سیسے کھلے ساری گناہوں کی کھڑکیاں کھلیں بلگر نمات پڑیں قرآن پڑو فیڑ بھی میرے سکون کیوں کو نہیں ملنے بایا گناہ چھوڑ سکون ملنے گھلے یہ قرآن کہنا چاہتا ہے اور اگر تم نوجوانوں تم سمجھتے ہو کہ پیسے ہیں ہمارے پاس یہ ہے یہ ہم سونے کا کھڑا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہے بہروں کے طریقے ان کو چھوڑو یہ چیزیں انہیں آپ کو عزت دے سکتی ہیں انہیں سکون دے سکتے ہیں اسٹری اٹھا لو مسلمان کی اسٹری کر رہا ہو پوری پیچھے چلے جاؤ سو سال سے دو سو سال سے کوئی مسلمان ایسا نہیں آیا جس کو دین سے کٹ کے بہت کچھ ہو اس کے پاس دین سے کٹا ہوا ہو اور اسٹری میں عزت پا گیا ایک دکھا دو نہیں ہے نہیں ہے مسلمان کی عزت اللہ نے جوڑی ہے تو دین کے ساتھ وابستہ کی ہے اور دین سے اگر تم احراز کرو گے وَمَنْ عَرَدَ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا جو میرے پرآن سے میرے دین سے میری یاد سے موفر لے گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اب تنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسا تھوڑا ہوگا تنگ کا مطلب یہ ہے کہ بیڑ بھی ہے بیڑ رون بھی ہے لیکن نید کو نہیں آوے 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 سکون نہیں یہ تنگی کر دوں گا دل میں تنگی کھانا اچھا ہے جیب ان کریں پستر کھانا اچھا نید نہیں آتی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اچھی اسی لیے نہیں لگتی گناہوں کی نفس ہے گناہ چھوڑ دوڑ دو نوجوانوں اپنے آپ کو مسجد اسے جوڑو علماء سے جوڑ کر دو اچھے کھلاڑی بڑھو عشم عملہ کی طرح بن جاؤ کوئی دکت نہیں ہے قرآن سے جڑے رہو علماء سے جڑے رہو مسجد سے جڑے رہو ہماری دعوت کی تو تبلیغ والی تحریک ہے اس سے جڑے رہو دیکھو لے فضائل والا علم ہے مسائل فتوے مت دیکھنا چار مینہ دے دیا فتوے بھی فتوہ دینا نہیں فتوے نہیں دینا یہ فتوہ یہ علماء دیں گے آپ کو مسائل یہ بتائیں وہ فضائل والا علم ہے جو ہمیں آپ کو عمل پر کھڑا کرتا ہے مسئلے باریک ہوتے ہیں اللہ رہے آپ نے قرب جوار میں بہت کہرے علم والے علماء دے رکھیں آپ ان کی قدر کرلو ان سے مسائل پوچھ لیا کرو اور جو ہے نوجوانوں اپنی بستی کا اچھا محول بناو یہ آپ نے شروعات کرلی ہے اب اس کی نیت بڑی کرو کہ پورے جلے میں ایسا محول بنائیں گے نہیں منا لے دیں گے مسلم نوجوانوں کو اپریل پھول نہیں منا لے دیں گے محمد ارمی نے فرمایا نوجوانوں شادی کرو اگر گھر چلانے کی ذمہ داری رکھتے ہو اشتداد رکھتے ہو صلاحیت رکھتے ہو تو پھر شادی کرو جو انسان کو بد نگائی سے بچاتا ہے بد کرداری سے بچاتا ہے شکون وہاں بھی شکون ہے کہاں اس لئے بیویا دی تاکہ تمہیں وہاں شکون مل جائے نکاح کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ اپنا تعریف کرا رہا ہے تیرا رب وہاں جس نے انسان کو پانے سے پیدا کیا اور پھر نکاح کیا پھر اس انسان کو تدیال والا اور سسرال والا بنایا خاندان والا اور دماد والا بنایا میاں والا اور بیوی والا بنایا مرد والا اور عورت والا بنایا یہ سارے ترجمے میں ہیں تفسیروں میں وَجَعَلَا اُو نَسَبَعُونَ وَالسِّحْرَا تُنَجَوَانُو گُنَعُونَ سے بچ جاؤ اس ماحول سے نکل آؤ رات کا دو بدری جیپر کے اخباروں میں چھپی تھی یہ بات جیپر کے اخباروں میں دو سال پہلے یہ رونے کی بات ہے جیپر ایسا شہر ہے جس میں ہندوستان کی تقریباً ساری قومیں رہتی ہیں سارے مذہب والے رہتے ہیں لیکن اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ رات کو دو دو بجے تک تین تیر بجے تک چورا ہوں پہ جو سگریٹیں پی جا رہی ہیں لڈا کھلا جا رہا ہے پبجی جو کھلا جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے مسلمانوں کے بچے یہ اخبار میں آیا تھا میں نے خود پڑھا ہے یہ جیپر کیا ہے آپ کے یہ حالات کو نہیں ہے ہاں بھائی اکڑا ہے میں ناری پر ہوں تو کٹھا ہے میں اسکول کے سارے چوکی پر ہوں رات کا دو بجے پھر کتب ہے اٹھا فجر میں نہیں آنکھ کھل لے کہاں کھل لے کہ تم دو بجے سوئے ہو جلی سو جاؤ عشاء کے بعد فجر میں اٹھو قرآن کی تلاوت کرو اور پھر جاؤنا بزنس میں کون مند کرتا ہے کہاں سچائی اور جانتداری پیدا کرلی محمد عریبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی اور جانتداری اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ کو تاجر ہو رہا ہوگا یہ بجنس میں نبیوں کے ساتھ کیوں کھڑا ہوگا مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے تکان میں بیٹھ کے سچ بولنا بڑو دورو ہے بڑو مشکم ہے اس لئے اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر لیا گیا اسلام پوری دھرتی پہ جنت بانتا ہے کوئی لینے والا ہو اگر آپ ڈوکٹر ہیں آپ بزیر آتے ہیں کلنک میں تو آنے والے مریضوں پہ ہی شفقت عیادت کی نگاہ ڈال دے ستر ہزار فرشتوں والی جو نبایت والی فضیلت ہے نا علماء کہتے ہیں اس ڈوکٹر کو بھی ملے گے اب جو ہے ستر ہزار فرشتے اس ڈوکٹر کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اللہ ہی باپڑے نماد کرتے ہیں آپ کہے میں وکیل بننا چاہتا ہوں انجینئر بننا چاہتا ہوں اسلام کہتا نقشہ بنا کے دیا نا قریب ہے کسی کو گھر بنا کے تو نہیں دے سکتا قریب ہے انجینئر نقشہ بنانے پہ مالدار نے کسی کو گھر بنا کے دیا کتنا ثواب ملے گا قریب اور انجینئر قریب تا پیسہ تو نہیں دے سکا نقشہ بنا کے دے دیا فرمایا جتنا اس مالدار کو ملا ہے نا اتنا ثواب صرف تیرے کو نقشہ بنانے پہ مل جائے گا اسلام بہت آسان ہے اس لئے اپنی زندگی کو سادہ کریں کریں اور خاص کر موضوعات تو مولانا عبدالحید صاحب نے آپ کی جن موضوعات کی طرف توجہ دلائی ہے اور جس مقصد کے تحت آپ کا یہ جلسہ تھا تو جتنی بھی خرافتیں چل رہی ہیں صرف یہ نہیں نئے سال کیا بھئے ہیپی ہیپی کیا بھئی بھائی تیس سال کیا چل گیا اور خوشی تو کوئی کام پڑھا کیا 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 آپ تو ادھار تیس میں لٹو ماشتر بن گئے تو کیا آپ عظم یہ کرنے اگر آپ کو دعائیں دینی ہے نا سال کا آغاز کرنا ہے نا تو اب عظم کر لو آج کی مجلس مدیت کہ اس طرح ہم جو ہے عظم لے کے اٹھے ہیں دو ہزار چوئیس کے لئے کہ یا اللہ میں دو ہزار تیس میں تو میری نمازیں کچھ چھوٹ گئی تھی لیکن انشاءاللہ دو ہزار چوئیس میں میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹی تھی انشاءاللہ میں دو ہزار تیس میں قرآن نہیں سیکھ سکا اب دو ہزار چوئیس میں قرآن سیکھ اللہ مجھے ترجمے کے ساتھ پڑھنا تھا نہیں پڑھ پایا دو ہزار تیس میں لیکن دو ہزار چوئیس میں میرا ارادہ ہے قرآن کو میں ترجمے سے پڑھوں گا سمجھ کر مڑھوں گا علماء سے جو ہے مسائل پوچھ کے چلوں گا اس لئے گناہوں کے دیکھو گناہوں کے نامات میں سے ایک عجیب بات بھی ہے کہ اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ ایمان والو تو ہم تمہیں فرقان دیں گے یہ فرقان کے آئیس کریم کو نام کو نہیں فرقان کیا ہے فرقان ہے حق اور باطن کو سمجھنے کی تمہیں تمیز دیں گے تم گناہ چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اے صحیح ہے اے صحیح ہے کہ جنت انت سے کون سو رستوں جا رہے ہیں گناہ چھوڑ دو حق اور باطن کو سمجھنے کی صلاحیت دیں گا فرقان اس کو کہتے ہیں یہ گناہوں کی نحوست ہے کھولتے ہیں گانتی نہ شنے وہ انجینئر نہ شنے ہمارے بہت سارے چھوکر ہیں اس کے فلوورز ہو رہے ہیں کیا ہے وہ مرزا کچھ نہیں ہے پھٹکی ہوئی ہے کھار آئے مستی وہ مطلب پہلے حدیث میں گیا پھر جماعت میں کی چھوڑا پھر پریلیوں کے قریب ہوا پھر اس نے اس رحمت کو سنا پھر وہ بغامتی کا بغت بن گیا اب خود جو ہے ایک دم بن رہا ہے کہ میں ساری کائنات سے بس میں ہوں عالم وہ صحیح غلط ہے جو بنوالا گلات حدیث گلات پریلیگی گلات جو صحیح ہے تو وہ انجینئر ہی ہے بس یہ اس نے دعوات حیلو کر دی ہے یہ ہمارے دوری جوان بہت اچھی بتا رہا ہے بہت اچھی کچھ نہیں ہے تو خواہ سے اس کی باتیں حدیث کا صحیح مطلب وہ نہیں بتاتا وہ چھوٹ بول کے آپ کا دل جیتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مولگی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر لوگ جب ان سے مناظرہ کرنے جاتے ہیں کہ تھارسوں کو ان کروں مفتی تقی عثمانی سے کروں گا تو بان بیرو ہے کہ مفتی تقی عثمانی مناظروں کریں کون نہیں جب آپ میں بچے رہا ہوں گا جو اس کی اٹھگلیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں وہ انجینئر ہے آدم نہیں ہے حدیثوں اس نے نہیں ٹھیک ہے مطالعہ آپ بھی آج کل آسان ہو گیا ہے آپ بھی بخاری موقع موبائل میں رکھ سکتے ہیں مزلیم میں رکھ سکتے ہیں تو تھوڑا کڑا پران لکھا تھا اس نے مطالعہ کر دیا لیکن بغیر استاد کے حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں قرآن پر رہی تھی آیت آگئی کہ جو ہے اللہ تعالی ہر برائی کا بدلہ ضرور دیں گے میں ڈر گئی یا اللہ پھر تو دوزک سے کوئی نہیں بچے گا اللہ کہہ رہا کہ ہر برائی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عائشہ کا چہرہ آج کل شکھ ہے فرمایا کیا ہوا عائشہ عائشہ اور اس کے اللہ کا رسول قرآن میں دیکھو کتنا چلال ہے اللہ کا حکم کتنا سخت ہے لیکن جو بھی برائی کرے گا ضرور بدلہ دیا دیا گا اس برائی کا فرمایا عائشہ یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کبھی تیرے سرگرد ہو جاتا ہے کبھی بخار ہو جاتا ہے کبھی پیٹ میں در ہو جاتا ہے کبھی چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتا ہے تو انسان جو برائی کرتا ہے اس کا یوں جو ٹھوکر آگے اللہ تعالی کوئی نے کوئی اس کو بدلہ دے دلوا دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی برائی کرے گا وہ دو زخمیں ضرور جائے گا یہ مطلب نہیں ہے تو اس لئے بغیر استاد کے قرآن کو اگر آپ پڑھیں سمجھیں تو استاد بھی رکھیں اپنے عالم سے پوچھیں اپنے امام صاحب سے پوچھیں کہ مجھے یوٹیوب سے کس کو سننا چاہیے بہت سارے دنیا یوٹیوب پہ تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں غامدی ہے وہ بکواس ہے وہ ہزاروں قسم کے لوگ آ رہے ہیں خاص کر مرزا سے بچ رہنا جاہل قسم کا آدمی ہے غامدی سے بچ رہنا اپنے امام سے پوچھ کے پھر بیان سنو نا پکی پکی باتیں نہیں چرچری باتیں چاہیئے پکی باتیں سنو مرتی سعید پالنپوری مزاد کرتے ہیں بہت بڑی ان کی پکی ہوتی ہے تو یہ چرچری باتوں میں لوگ اور بھی بہت سار علماء ہیں دیکھو ڈاکٹر زاکر نائک اگر عیسائیت کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں بڑا اچھا بولتے ہیں اگر ہندووں کو جواب دے رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر زاکر نائک کو سن سکتے ہیں اچھا بولتے ہیں وہ لیکن جب بات مسئلہ کی آئے گی تو ڈاکٹر زاکر نائک کو نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ وہ مفتی نہیں ہے وہ اتنا گہرا غالب نہیں ہے حدیث میں تفسیروں میں پھر آپ علماء سے ربط کریں گے جس پر آپ کا بروسہ ہو گہرا علمہ ہو یہ کہہ رہا ہوں فضائل میں تو کچھ ہوتے ہیں مولانا تاریخ جمیل کو آپ کو آتا ہے عملی زندگی میں سنیں لیکن وہاں سے ہر طرح کی روایتیں لے کے فتوے نہیں لکھتا ہے ہم خطیب لوگ ہیں دیکھو میرے مولانا سبھے نے کہہ دیا اشار پڑھ رہا ہوں مجھو اٹھر ہے کوئی فتوہ نہیں لگا دے گا ہم کچھی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن لیکن مسائل میں گہرا ہوتا ہے آپ نے علماء سے پوچھیں ساتھ زیادہ وقت میں لیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق کریں